جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہو اور گہری نیند میں ہوتے ہو تین دنیا داری سے بلکل بے خبر اور جب مارننگ میں اچانک سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہو ارے یار شٹ یہ کیا ہوا پڑا ہے اورگزم کیسے بہر آ گیا ٹسچارج کیسے ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کب ہوا کیسے ہوا اس سچویشن میں کہیں نہ کہیں آپ ایمبرس پیل کرتے ہو ہین بھاونہ سے بھی گرسیت ہو جاتے ہو اور یہ جو پرابلم ہے نا جو ارلی ایج گروپ کے جو ینگ سٹرز ہوتے ہیں ان میں زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ان کو ہمیشہ اسی چیز کی پریشانی چھلنے پڑتی ہے کہ یار مارننگ میں پتہ لگتا ہے کہ ڈسچارج ہوا پڑا ہے ان لوگوں کو نائٹ فال یا ویٹ ڈریم ان چیزوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو آج کئی جو میرا ویڈیو ہے یہ سپیشلی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس پریشانی سے جونج رہے ہوتے ہیں نائٹ فال یا ویٹ ڈریم تو دیکھئے یہ جو نائٹ فال کی جو پرابلم ہے یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے اور یہ کیوریبل بھی ہے اور ویسے بھی کوئی بھی پریشانی ہو اس سے ہمیں تب ہی تک گھبرہات رہتی ہے جب تک ہمیں اس کو سولیشن نہیں پتا ہوتا اور ایک بار ہمیں سولیشن مل جائے تو گھبرہات تب ہی کے تب ہی ختم بھی ہو جاتی ہے اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نائٹ فال سے کیسے نزاد پایا جائے یا اس پرابلم کو کیسے سوٹ آؤٹ کیا جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے نائٹ فال ہوتا کیوں ہے اس کو پہلے جاننا کہ نائٹ فال ہونے کے ریزن کیا ہوتے ہیں تو ہم اس کے ریزن اور اس کی وجہوں کیوں پر بات کرتے ہیں تو دیگر سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ انماریڈ ہیں لیکن آپ سیکسولی ایکٹیو ہیں I mean آپ میکسٹر بیٹ کرتے ہیں اور رگولرلی کرتے ہیں اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ نائٹ فال کی شکایت رہے گی سیم اسی طرح سے اگر آپ انماریڈ ہیں لیکن آپ سیکسولی بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہیں آپ میکسٹر بیٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ کو نائٹ فال ہوگا ہی ہوگا ہماری باڈی کا سسٹم کچھ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک ایج آنے کے بعد باڈی کے اندر سپرم پرڈیوز ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کی کوئی نائچرل وے میں ہمارے شریر میں سٹوریج کی ویبستہ نہیں کی گئی ہے تو جب یہ سپرم باڈی میں زیادہ بننے لگ جاتا ہے تو وہ آٹا موڈ پر آور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو نائٹ فال کا شکار ہونا پڑتا ہے مطلب ایک بالٹی میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ پانی بھرے جائیں گے بھرے جائیں گے تو کچھ ٹائم بعد وہ چھلکنا شروع ہو جائے گا تو وہی چیز ہے جب سپرم ہماری باڈی میں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور سٹوریج کی سمبھاونا نہیں ہوتی تو باڈی کے اندر سے آٹومیٹیکلی باہر آ جاتا ہے جسے آپ نائٹ فال کہتے ہیں وہ ٹینیج لڑکے یا پھر یہ کہہ لوگ کہ یم اڈلٹ میل جب انہیں دیرے دیرے چیزوں کی سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے تو ان کے اندر سیکسول ڈیزائر پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے تو رات کو سوتے ہوئے اگر وہ کسی فیمیل کو کو امیزن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیکسولی انبولف ہونا جیسا کچھ فیل کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کا نائٹ فال ہو جاتا ہے اب کچھ لوگوں یہ بھی ایک طرح کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آرے یار میرے زندگر تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں میں تو جب رات کو سویا تو اب نارمل سویا تھا ایک دم بھلا چنگا پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے نائٹ فال ہو گیا تیر آپ کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ بلکل ویسے ہی چیز ہے جیسے آپ کھلی آنکھوں سے سیکس کرتے ہو آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے آپ تھکتے ہو اور آپ سو جاتے ہو سیب اسی طرح سے آپ بند آنکھوں سے آپ نے کسی چیز کو محسوس کیا آپ کا ڈسچارج ہوا اور آپ گہری نیند میں سو گئے بھلی آپ نیند میں تھے لیکن آپ کی باڈی تو ایکٹیف تھی اب اگر باڈی ایکٹیف تھی تب ہی تو ڈسچارج ہوا تو ڈسچارج ہونے کے بعد آپ کو دھکا نہیں اور آپ نیند میں سو گئے صبح اٹھے تو چانک سے دیکھا اوہ بھائی صاحب یہ کیا ہوا پڑا ہے تو آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں یاد کیسے ہوگا آپ تو سو گئے اب بات کرتے ہیں کہ اس نائٹ فال کو روکا کیسے جائے کیونکہ وہ کوئی بھی چیز جس میں آپ کی اچھا شامل نہیں اور وہ ریگولرلی آپ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں نقصان ہی دے گی اس نائٹ فال کے بئے سے کہیں نہ کہیں آپ ایک امبیرسمنٹ تو فیل کرتے ہی ہو ساتھی ساتھ آپ کی صحت آپ کی ہیلتھ کو بھی بہت نقصان پہنچاتا ہے اور ویسے بھی اگر آج کل کے لائف سٹائل کی بات کرو تو جہاں پر ایک انسان کو نہ سونے کا پتہ نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ اس طرح کے ایٹموسفیر میں اپنے آپ کو ہیلتھ اور فٹ بنائے رکھنا اپنی ہیلتھ کو منٹین کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا سولیوشن کیا ہے تو یہاں پہ نہ بیلنس بنانی کی ضرورت ہے اگر آپ مہینے میں تین سے چار بار کر لیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کو کرنا چاہیے نہیں بھی کرو کہ تب بھی تو نائٹ فال ہو ہی رہے نا اور اگر مان لو آپ کوئی فیمیل پارٹنر ہے اور اس کے ساتھ سیکس فل انوال ہو پھر تو اور اچھی بات ہے سیمن ہوتا ہے جو ڈسچارج کتھ نکل جاتا ہے آپ خود سوچیں وہ کتنا پاور فول ہوتا ہے ایک بچے کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ ایسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ریکووری تو ایک ہلتھ فوڈ ہی اس کی پورتی کر سکتا ہے ایک ہلتھ فوڈ آپ کے سیمن کی کو بڑھانے بھی مدد کرے گا دیکھ ابھی تک میں نے آپ کو کارن بتائے کارن کارن سے ہوتا ہے وہ اگر ناچرل ہے نارمل ہے اس میں گھبرانے یا ڈڑڑنے کی کوئی پڑا جیسے اگر کوئی فیزیکل بیکنس ہو تو اس کے وجہ سے جو وائٹ واتر ہوتا ہے سفید پانی جیسے گھتے ہیں وہ کونٹیوزل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اس میں کوئی اریکشن کا خاص کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر فیزیکل بیکنس ہوتی ہے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے وہ اس کی بوڈی پر پڑ رہا ہے اور اس کے وجہ سے اس کا نائٹ فال رہتا ہے یا کبھی بھی وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اگر اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے کیونکہ اس situation میں جو میل ہوتا بچہ پیدا کرنے میں بھی انکیابیبل ہو جاتا ہے اس کے سیمن کی کوالٹی بھی ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے وہ اس کا پورا چک اپ نکالے گا اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے گا اور اس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر پائے اور یہ میں اتنے دعوے سے اس لئے کہہ پاری ہوں کہ میری کام والی کے ساتھ سیم یہ پرابلم تھی فیزیکل بھیکنس ہونے کے وجہ سے اس کو وائٹ پانی ڈسچارج ہوتا رہتا تھا کونٹینیوز لی اب اس سچویشن میں نہ اس کو کو کوئی سیکسول ڈیزائر تھی نہ ہی مہیسٹر ہوتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی بہت ضرورت ہے ان لاسٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ نائٹ فول جو ہے یہ بہت کومن پرابلم ہے اور یہ کیوریبل ہے یہ زیادہ تر ٹینیج لڑکوں میں یا ارلی اڈلٹ میل میں زیادہ پائی جاتی ہے جیسے عمر کا دور آگے بڑھتا رہتا ہے ویسے بیسے چیزیں اپنے آپ خود بخود نارمل ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس نے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز اب نارمل تب ہو جاتی ہے جب کوئی میڈیکل ایشو ان وال ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو ڈاکٹر سے بھی بیلنس بنا کر چلو اپنے کھانے پینے کا ٹائم سیٹ کرو سات سے آٹھ گھنٹے کے نین ضرور لو ایک ہلتی ورکاوٹ ایڈ کرو ہلتی فوڈ اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں ایڈ کرو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں ایک فیزیکل ریلیشنشپ کو انجوائی کرنے کے لیے فیزیکل لیول پہ ہلتی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ میل ہی نہیں فیمیل کیلئے بھی ضروری ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو نائٹ فال ہوتا ہے یہ مل کو ہوتا ہے یہ فیمیل کو بھی ہوتا ہے تو وہ ان طریقوں کو فالو کر سکتی ہے جو میں نے بتا ہے تھانک یو فور واشنگ دس ویڈیو تھانک یو اور دیو پلیز مجھے بتانا کہ میں بیٹ کر ہی ویڈیو بنا یا فیمی سٹینڈنگ پوزیشن میں ویڈیو بنا آپ کو کیا پاسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کنگ کنگ